انسان کو اللہ نے بہتر ڈانچے میں پیدا کیا ہے خوبصورت بنایا ہے کیا بنایا ہے؟ اور باشعور بنایا ہے انسان کے برابر کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے پھر یہ انسان کیسا ہے؟ وہ اپنی جگہ لیکن بحیثت انسان یہ خوبصورت ہے یہ بحیثت انسان یہ بڑا ہے بحیثت انسان یہ اشرف ہے یہ تقریم کے قابل ہے اسی پسپنظر میں سمجھیں کہ وہ جو آپ کے لئے میرے لئے نا جائز ہے کہ ایکس بیکسنس گیبت کی گیبت حرام ہے جوڑ بولنا حرام ہے تحمت آئید کرنا حرام ہے ٹھیک شاہ؟ اختلافات پانوے کارنکیاش وجہ اس کی حکمت کیا ہے پیشے سے اس کی حکمت دراصل یہ ہے کہ اس گیبت کی وجہ سے جوڑ بولنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے متعلق تحمت آئید کرنے کی وجہ سے انسان کی تقریم نہیں رہتی اللہ تو کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہت انچا بنایا آپ گیبت کر کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں انسان تو نیچے درجے کی چیز ہے آپ تو الٹا کھڑے ہو جاتے ہیں بگاوت کر کے اللہ کے سامنے گیبت اونچے اس لئے انسان اگر یہ سر میں بال رکھتا ہے تب بھی خوبصورت کسی کے بال ہی نہیں ہے توچی خوبصورت کوئی خدا نہ خواستہ بظاہر کوئی آئے بھی ہے اس میں لیکن تب بھی یہ خوبصورت ہے یہ قد کا کیسا بھی ہو تب بھی یہ خوبصورت ہے اس روشنی میں آپ ذرا گوھر کریں اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں اپنے سوسائٹی میں کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ انسان کسی بھی صورت میں خوبصورت ہے مگر کوشور شوانا یہ شواللہ کو یہ شوٹ یہ شوٹ یہ کیسا ہے خبر کیا کیا سنا ناوہ کرے چھنا کرا کین یہ چھنا کرنا یہ تو ہر جگہ ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے انسان ہونے کے ناتے انسان کی قدر و منزلت کو نہیں پہشانا اس موقع پر ایک عام روایت بیان کی جاتی ہے وہ میں سناتا ہوں آپ کو کہ یہ انسان کی تقریم نہ کرنا تھوڑا سا بھی اگر کوئی انسان کوئی سچ بات بھی بولتا ہے کسی انسان کے متعلق مگر اس سچ بات سے اس انسان کی تقریم میں خلل ہوتا ہے بے عزتی حقیقشت پوز وننسیت تو اس وقت وہ لفظ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے جیسے حضرت عائشہ نے ایک موقع پر فرمایا ایک خاتون کے متعلق یا رسول اللہ وہ خاتون قدر کی چھوٹی ہیں پوز تھی یوسیٰ پوز کی نہ پوز پوز جب حضرت عائشہ نے حضور کی طرف دیکھا تو دیکھا وہاں آپ سرخ ہو گئے بڑا گصہ ہے جلال میں ہے فرموک عائشہ یہ کیا ہوں انہوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس جواب جدنا خوبہو جو عائشہ نے جواب دیا رضی اللہ عنہ وہی جواب کشمیری اپنی قوم کے بارے میں دیتے ہیں کروش رسول منوی جو انہوں سے اب کچھا غبت کرنا بوشو ستی بنا یہ امس ماش بشستی وانا یہ امس مز اچھ وانا گربت کہ اچھ ورش امس مز بنانا بشستی وانا گربت کران توشو گواہ کے گربت کران توشو گربتے کران اگر امس مز یہ کمزوری آئیشہ نے کس سکیچ بنا اور یہی جواب دیا حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا حکیتو فیہا یا رسول اللہ حکیتو مہونتی حکیتو فیہا مہونتی یا رسول اللہ فیہا یہ امس مز تو جوٹ تھوڑے بولا تھا نبی علیہ السلام وہ فرماو کہ آئیشہ اسی کو تو گیوت کہتے ہیں فرمایا کہ آپ کا یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس جملے کو کسی سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ پورا سمندر زہر آلود ہو جائے گا اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں اس کو آپ پی نہیں سکتے ہیں اور کوشوش مطمئن بشست پوزوانا بشستیوانا یہ امس مز آپ صحیح بول رہے ہیں مگر جب وہ سنے گا وہ تھوڑے خوش ہوگا آپ کی اس بات سے وہ تو تکلیف میں ممتلا ہوگا اور ہمیشہ گشیات تھاؤن کہ کسی بھی انسان کی گیبت کرنا یہ آدمی کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے اشی نماز تی پناہ نبرکنی گیبت امام سمن گیبت امام کراہ مکتد جنس گیبت سرش آتمز ملوث مرد کریں گے گیبت ذمہ دارش تھہرامائی زنان تمشے کرنا آپ اور ہم تو زیادہ کرتے ہیں اس لیے پہلی جو بات ہے اس مجلس کی بحیثت انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے کسی کی گیبت جائز نہیں لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو جماعتیں بنائی فرمایاں کی انسانوں میں ایک انسان وہ ہے جس نے ایمان کو قبول نہیں کیا اور ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا کیا مطلب اللہ پر ایمان لایا انبیاء کو تسلیم کیا فرشتوں کو تسلیم کیا کتابوں کو تسلیم کیا رسالت کو تسلیم کیا مرنے کے بعد والی زندگی کو سو فیصد تسلیم کیا نہ دیکھنے کے باوجود یم گئی ایمان ہوئے یم کم گئی ایمان ہوئے اسلام قبول اسلام کو تسلیم کیا ایمان لایا آمال پہ آگئے اسلام اور ایمان جمع ہو گئے ان میں اور ایک وہ ہے کہ جو بہت بڑے کارنامے انجام دیتے ہوں گے لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں مانا یا مانا تو وضاحتاً شریک ٹھہرایا اور اللہ کے علاوہ بدپرستی میں مبتلا ہو گئے انبیاء کو نہیں مانا فرشتوں کو نہیں مانا کتابوں کا انکار کیا آسمانی مذاہب کا تسلیم ہی نہیں کیا یہ ایک انسان کی ایک جماعتی ہے اور جب عمومی طور پر اللہ تعالی ایمان والوں اور غیر ایمان والوں میں فرق کرتے ہیں تو اللہ قسم کھاتے ہیں کیا کہتے ہیں تلشی قسم کیا ہوا وہاں پر عمومی طور پر گفتگو کی تو فرمایا کہ انسان مکرم ہے انسان کیا ہے مکرم اور جب ایمان والوں اور غیر ایمان والوں میں اللہ کو فرق کرنا تھا کیا اس قرم پھر اللہ نے قسم کھائی پھر اللہ نے کیا کھائی اور قسم کھائی زمانے کی والعصر زمانے کی قسم انسان خسارے میں وہاں اللہ نے کیا فرمایا مکرم ہے انسان انسان کی تقریم اس کی گیبت جائز نہیں اس کے ساتھ کھلوار جائز نہیں اس پر تحمتیں آئید کرنا جائز نہیں اس کو تکلیب پہنچانا جائز نہیں اور اگر کوئی بات اس کے حق میں ہمیں کہنا جائز ہے مگر اس جائز بات سے بھی اس کو تکلیب پہنچتی ہے وہ جائز بات بھی کہنا جائز نہیں ہوگا اور یہاں پر اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہیں اللہ اللہ مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لیا جنہوں نے کلمہ شہادت کو زبان پر لیا پھر اس کی تصدیق کی آمال پر آگئے اور اللہ کی عبادت میں لگے اللہ ہی کو انہوں نے تسلیم کیا اسی کی عبادت کی اسی سے مدد چاہا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ایمان والے ایمان والے کامیاب ہوں گے یہ جو مجھے اصل بتانا تھا ایمان انسان کو بحیثت انسان تو ٹھیک ہے مگر اللہ کے یہاں محبوب ایمان والے اللہ کے یہاں محبوب کون ہے یلی ایمان والش محبوب ایم حیثیت شایر الحمدللہ خدا اس کیا شریک کیا ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم بھی نہیں کھاتے ہم ماں کی قسم نہیں کھا سکتے ٹھیک شایر باپ کی قسم نہیں کھا سکتے ٹھیک شایر بوشن قسم تی حکونی کی بوشن کھما بین ہون قسم سوچن جائز کی کشن یل کھوی رویز نہ مولی نہ موج نہ بینی نہ بوش نہ سہلی نہ کھویش وہنا پانوی قسم پیتش وہنا ہی کیا پانوی قسم پچھے امز خدای پہ وانی آتھ نہ شیف پانوی قسم کیوں نہ شیف مل سون قسم کیوں نہ شیف ولی سون قسم کیوں نہ شیف بزرگ سون قسم کیوں کسی کی نہیں ایک ہی سب سے عظیم ہے جس کی ہم قسم کھائیں گے وہ ہے اللہ کی ذات کس کی ذات وہ بھی ضرورت کے وقت وہ بھی کس کے وقت وہ بھی ضرورت کے وقت کھائیں گے اور اشی قسم 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 انچہ آسان چیز ہیں نہیں دکان اس پر اشی قسم کھین شروع کنا دکاندار اس پر بہترین کمپنی خدا اس پر اس پر دہ قسم چکے وہاں کچے کنا پانس تو زیادہ قسم کھانا یہ بھی علامت اس کی ہوتی ہے کہ اسی وانو بول اسی ممکن یہاں اب زیوانا اس لئے زیادہ قسم اسی نکھین یل قسم کھمو انتہائی ضرورتاش ایمان ویلشی کی سکھے کم سن قسم خدا سن قسم کسی نبی کی بھی قسم نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ قرآن کی قسم کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے ہم تو قرآن کی قسم تو کھاتے ہیں اشتشی کی کنی ساتھ مگر اتنا احتیاط ہے حالانکہ قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کی صفت ہے اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے مگر یہاں پر کہا گیا کہ قسم براہ راست اللہ کی ذات کی تاکہ ایمان اور توحید پر کوئی اثر نہ پڑے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ دعائیں کریں قبرستان پر جا کر کیا کریو دعا گشو تج کریو دعا گریبیت کریو دعا عیسیٰ علیہ سواب کریو کہا مراوج طریق معاپنو یوں کی انتہائی سادگیسان ایمان اور شرک سے بچنا کتنی اہمیت تھے شریعت میں توحید کو بچانا کتنی اہمیت تو وہاں پر دو صورتیں ہیں دعا کرنے کی یہ قبرستان کس صورت ایک صورت چھے کی قبر تھاو برونکن بیاک صورت چھے کی قبر تھاو پتکن پان روزو کے بلسکن پان روزو کیا قبر چھے پتکن اس روزو کے بلسکن اتلوت کرو دعا اتلوت کان آیت رازی آت پر تشنگ کوئی احتراز مگر آت متلکش فقہ وانا سین علماء وانا کی بہتر گو ایتت کی اہتھاو پتھر یل جوئیشی تلکیش وانا بہتر گو اہتھاو پتھر کتنا دور کی بات کہی ہے اور جب ہم ان سے پوچھیں گے جو دعا کرتے ہیں مانگا کیم اس چھنا سون اکیتی آسان مگر فقہ لکنی بہتر گو اہتراو پتھر اللہ تو تب بھی انشاءاللہ سنیں گے وہاں پر کس احتمال کی وجہ سے ہاتھ کو چھوڑنے کو کہا گیا کہ کیا پتہ جس وقت آپ دعا میں مشغول ہوں گے اس وقت وہاں سے ایسی کوئی جماعت گزرے گی جو مشرک ہے جو شرک میں مبتلا ہے آپ کے متعلق پہلے وہ حسنظم رکھتی تھی یا یہ کہ ان کے اعتبار سے تو آپ غلط تھے مگر جو ہی آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے وہ دیکھیں گے آپ کو ان کے دل و دماغ میں بات آئے گی اومنت اشن تیز فرقہ اس سے بچنے کے لئے ہاتھ نیچے رکھو تاکہ شرک کی بو بھی نہ آ جائے کتنا احتیاط کیا کہا گیا توحید قلہو واللہو احد اللہو سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد اللہ کا تعرف یہی ہے ایک معبود کے علاوہ دو ہوتے تین ہوتے تو دنیا کیا ہوتی اکل مند والوں کے لئے کتنی بہتری واضح دلیل ہے یہ دنیا بنیام جس کہتا ہے بے شما جب سے دنیا جب سے دنیا قائم ہے آسمان اوپر زمین نیچے آسمان اور زمین میں کوئی فرق دکھا آپ کو جب سے زمین ہے جب سے کائنات ہے جب سے آسمان تب سے وہی سہی ہیں سورج تب سے جو ہے سورج جہاں سے تلو ہو رہا ہے وہی سے کیا ہو رہا ہے گروب جہاں ہوگا وہی ہو رہا ہے گروب تو کہنا یہ ہے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ لو کانا فیہما آلیہت اللہ لفسدتا دو تین معبود ہوتے تو دنیا اپنی حالت پر نہیں رہتی اس کا کیا مطلب ہے آج تک دنیا اپنی حالت پر ہے تو نتیجہ کیا نکلا اللہ یہ کیے اللہ کیا ہے تو اتنی بھی عقل نہیں ہمیں پھر کیوں ہم اس شرک کی طرف جائیں گے تو یہ اللہ ہی اس کائنات کو چلانے والے ہیں ایک اتھیس نے جب یہ کہا کہ بھئی تو کائنات تو خود بخود چلتی ہے کائنات تو کیا چلتی ہے ایک عالم سے اس کی گفتگو ہوئی طالب علم سے گفتگو ہوئی تو اب وہ بھی کیا بحث کرتا اس کے ساتھ تو اس نے اتنا ہی اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے بدقسمت ہے یہ شخص جو ملہد بنا ہے عثیسٹ بنا ہے اس کو اتنا ہی اس نے کہا کہ مرنے کے بعد اگر پوچھا گیا آپ سے تو کیا کروگے تو اگر کے متعلق تو تمہارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے یعنی تم سو فیصد یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے سوچنے پر مجبور ہو گیا واقعی اگر پوچھا گیا پھر اس کو کہا کہ تم اگر کو ختم کرو تم سو فیصد یقین رکھو کہ اللہ کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی کائنات کو چلانے والا خود بخود کیسے چلے گی ہر چیز کے پیشے کوئی اس کا موجود ہوتا ہے اس کا بنانے والا ہوتا ہے ہاں رہی بات کبھی انسان کے دماغ میں کبھی یہ چیز آ جاتی ہے اس کو فوراں ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایمان کے خلاف کبھی بات آتی ہے توحید کے خلاف کبھی بات آتی ہے اور یہ توحید میں سعید کی ہیں لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جب کسی کے دل و دماغ میں کوئی شک آ جائے وہ کنفیوجن کا شکار ہو جائے تو فوری طور اس کو رجوع کرنا چاہے کس کی طرف اور جو شریعت کے خلاف کوئی چیز ذمہ میں آ جائے اس کے ساتھ نفرت رکھنی چاہیے تو آنے سے کوئی پریشانی میں اس کی مثال دیتا ہوں صحابہ کے دماغ میں ایک بات آگئی ایک موقع پر انسان تو وہ بھی تھے لیکن دیکھیں فرق کتنا ہے تو انہوں نے حجت نہیں کی انہوں نے اسرار نہیں کیا اپنی بات پر اور اپنی طرف سے دلائل پیش نہیں کیے یہ لوگ پانی کا ثبت کرنا کدر کیا پیش کر رہا ایمان کے معاملے میں دلائل نہیں چلتی ہمیشہ یاد رکھیں ایمان کے معاملے میں دلائل کا اعتبار ایمان واضح ہے اب اس کے خلاف کوئی دلیل آئے گی تو وہ رد ہی رد ہے اللہ کے نہ ہونے پر کوئی دلیل دے دے امام راضی کا جب مقابلہ ہوا شیطان سے تو سو دلیلیں دے دی یا ایک سو ایک دلیلیں دے دی شیطان نے کہ اللہ نہیں ہے اخیر میں تھوڑی سی پریشانی ہو گئی تو امام راضی رحمہ اللہ کی مدد کو مدد ہوئی اللہ کی طرف سے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں خدایش ممانا دلیل تو یہ وہ دلیل تھی امام راضی کی طرف سے شیطان بھاگ گیا اپنی جگہ چھوڑ کر خدایش ممانا دلیل خدایش کون خدایش تاکت بھول چون دلیل بھلیل چلنا کشیر ہن سوئن بڑی علیم شیطان فرماو او ترے ایک سمکس پر فرماو کہ اخ بزرگوز کشیر ہن یو س گھوڑ درزگا پران پرانیم درزگا او خونو اس پرنامان تم انتیو سن تیود قرآن تگا پرنامان کی مگر تمہیں محر بینی تمہیں تھوڑا بہت قرآن سید کران وشی مکتب تی الحمدللہ وشی درزگا تی اصل وشی مدارس تی مگر لکشن جات توجہ توکن دیوان کی ہیں یومشی کھلی مشوری دیوان دوری بیت اج کیا چن ڈاکٹر بنا اج کیا چن انجینر بنا اج کیا چن جن جنے والا فلسفی نیاران اج کیا چن سائنٹسٹ نیاران یوسی وانو والشی آسان نا پان سائنٹسٹ نا چی ازا پان انجینر نا چی ازا پان ڈاکٹر نا چی مولوی نا چی کی ہیں مشور شی دیوان بیڈی بیت تشکا گمت دا مدرس نا چی ازا پان شو گمت کی تیل کیت کھا چک مشور دیوان چی کیا پاتا چی تیت کیا پرنامہ چی گوڑشن انسانس وچھون آسان کی کان چیز وچھو تحت پر کرو تجربس وچھو معلومات کرو حسن تیلیہ کو کان چیز کریت دنیا سمز یوم تی بیڈی بیت سائنٹس چی درامیت علم چی درامیت فقیش چی درامیت مشتہ چی درامیت تمشے مدرسو مدرس درامیت تین پاتھے یا چی بارحال یہ آخ کا الگ موضوع تو کیا ہو سنونا صحابہ کے مطالق کس صحاب سبن آو دماغ اسمز تمنہ دماغ اسمز آقات کبھی آتا ہے ذہن میں بے اختیاری اچھو نماز لاغانتا اچھو مشنو وصحوی سیوان اس سے کچھ نہیں ہوگا نماز خراب نہیں ہوتی البتہ انسانش کوشش کرنے کی واپس نمش انسانش کوشش کرنے کیا ہی نمش ارشی دما نحض بکر اش بنت بلاگ نماز سچی غلط صحیح طریق اتباع شریعت سیئے کی اش تھاؤ یل وصوص ایتن مت ایتن دشور صورت اماز تھاؤ اش یل اش پرو نماز یہ اسی شہی شریعت صحیح شریعت کیا ہے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں بلکہ حاجی امداد اللہ صاحب عظیم و غریب بزرگ تھے وہ سوہ سے زیادہ پرمد لکمد کی ہیں مگر مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا عشبالی تھانوی مولانا قاسم نانوتوی ہی صاحب علم اش من مرید یعنی کیا ہے جو اتنے بڑے علماء اس وقت اشبالی تھانوی جیسا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی جیسا عالم پوری دنیا میں نہیں تھے ملنے سے تلاش کرنے سے کوئی نہیں ملتا مگر انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کی ایک اس بزرگ کے جو زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے لیکن نظر ان کی بہت زیادہ تھی عجیب عجیب تم سے کرامات اور عجیب عجیب ان کی باتیں ہوا کرتی تھی تہوند واقعہ نقل کرم مولانا عشبالی تھانی صورت اللہ علی تمہیں ورمانا کی ایک صاحب کشف بزرگ تھے صاحب کشف یل محنت کا نکام بزرگ تمشی اللہ تعالی سو چیز تھی دیوانی امسے سو کشف تھی گسان تمشی وہاں ہاؤنا تھوڑا سا انداز دنیا سی مزیوان تھوڑا سا ہاؤنا کہ آپ کی عبادت کیسی ہے آپ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جیسے وہ چاہیں تو ایک بزرگ نے کہا بوش آمین عبادت کیسی ہے مگر یہ بزرگ اپنی نماز کو آنکھ بند کر کے پڑھتے تھے امسے سوزرائی کی امسے چھ اجزیت انکساریت پود گسان توازو گسان پود اور ہوتا ہے کبھی انسان کو آنکھ بند کر کے اتمنان حاصل ہوتا ہے اس اعتبار سے فقہہ نے کہا یہ جائز بھی ہے اگر کسی انسان کو آنکھ بند کر کے نماز میں اتمنان آتا ہے تو جائز تو ہے مگر شریعت کی یہ اتباع شریعت کی اتباع یہ ہے کہ کھول کے پڑھو جائز ہونے کے باوجود تو اس بزرگ نے کہا یا اللہ بچس عبادت کران محوت عبادت میری عبادت کیسی ہے تو اس کو دکھایا گیا کہ اس کی عبادت ایک خوبصورت عورت کی شکل میں اس کا چہرہ ماشاءاللہ خوبصورت اس کا جسم خوبصورت خوبصورت مگر اندی تھی وہ عورت کیا تھی تو ان کو کہا گیا کہ یہ تمہاری نماز خوبصورت عورت کی شکل میں مگر آنکھ بند کر کے جو پڑھتے تھے یہ اندی ہے یہ کیا ہے اتنا نقص حالانکہ جائز ہونے کے باوجود کیا ہے نقص دکھایا گیا پتہ چلا کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی چیز ایسی اپناتے ہیں زندگی میں جو جائز بھی ہوتی ہے فقہہ نے جس کو جائز بھی کہا ہوتا ہے اگر وہ حضور کی اتباع میں نہیں ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اسی لئے کہا جاتا ماہر عالم سے پوچھو ماہر عالم سے پوچھو ماہر عالم کشیرشو سری مفتی علم بارحال صحابہ کرام کے در دماغ میں یہ بات آگئی کی دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے اس کا کوئی موجود ہوگا چیک شاہ یہ پاکش بنیامت یاشتنہ کمیز بنو بنانو والیس کیا بنو موجود یہ مسجد بنو اس میں کھڑکیاں لگ اس میں باقی چیزیاں لگ اس کے کاریگر ہیں جہاز موجود ہے اس میں سواریاں آپ کرتے ہیں سفر کرتے ہیں لیکن جہاز کا کوئی بنانے والا بھی تو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں موجود دنیا میں اتنی ایجادات ہیں اور آج تو ترقی پر ہے پوری ایجادات کے اعتبار سے تو صحابہ کے ذہن مبارک میں یہ بات آئی کہ جب ہر چیز کا کوئی موجود ہے اس خالق یہ پوری کائنات جو ہے یہ موجود ہے پوری کائنات کیا ہے اس پوری کائنات جو موجود ہے اس کو مخلوق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور اس کے بنانے والے کو کیا کہتے ہیں خالق وہ خالق موجود ہے یا نہیں ہے چھنا موجود ان کے ذماغ میں آیا جب وہ موجود ہے اس کو بھی بنانے والا کوئی ہوگا یہ کس کے ذہن میں آیا اس کا ملحب ہے کوئی ایسی بات جو شک میں ڈال دے انسان کو یہ کسی کو بھی آ سکتی اب یہ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے یا رسول اللہ سوال شکر سن جب حضور نے دیکھا کہ وہ ڈر رہے تھے کام پر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو سوال فرمایا ہے یا رسول اللہ ہم نہیں پوچھ پا رہے اشن حکان سوال دوہرائی توہنش اشن حکان زبان کھول تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زبان کھولو گے نہیں سوال پوچھو گے نہیں تو جواب کہاں سے آئے گا توہی پہی بارہار سوال پھر ڈرتے ڈرتے پھر ڈرتے ڈرتے انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ کائنات موجود ہے اس کے یہ مخلوق ہے اس کا خالق ہے وہ اللہ ہیں اللہ بھی موجود ہیں تو اللہ کا بھی کوئی خالق ہوگا اب جوابات میں کیا ہونے چاہئے دلائل تو حضور علیہ السلام جب دلیل دے تو صحابہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا نبی علیہ السلام نے واپس سوال فرمایا تمہیں اور واپس سوال فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ جو تمہارے دل و دماغ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ موجود ہیں اللہ کا بھی کوئی خالق ہوگا تمہیں یہ اندر سے اچھا لگ رہا ہے تو شوہ آت پر کیا گسا آپ کا نفس خوش ہو رہا ہے سوالات کشیر مذہبیت کیا شش کرنا یل کنجا دکان پر بحث آسو کرنا تمساچنا آگ دبا ہے میں دب ہوگی میں سنی آج کیا یہ نہ کہنے وہ اس کی پر کتھا وہا تھا سوش آسا اندر خوش میں شوہ کمالا کورم کمالا کچھ نہیں کیا ہے کوئی کمالا مال نہیں ہوتا ہے صحابہ سے جب پوچھا کہ آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے آپ کا کیا دل خوش ہے آپ خوش ہے اس بارے میں دیکھیں صحابہ نے کیا فرمایا فرمائے یا رسول اللہ ہم علاؤ میں آگ میں یلنا تو پسند کریں گے مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ سوال ہمیں نہیں آنا چاہیے حضور نے فرمایا یہی تمہارے بہترین ایمان ہونے کی دلیل ہے تم دو اچھے مومن ہو جب کسی کو توحید کے خلاف کوئی سوال آ جائے شک میں مبتلا ہو جائے کسی کے ساتھ بحث کر کے کبھی شک پڑ جائے اور کسی طرح اس کو متردد کر دے کوئی آدمی اس وقت اللہ کی طرف رجوع کر کے کہیں یا اللہ ان کی باتوں سے اگر مجھے شک پیدا ہوا ہے میں متردد ہوا ہوں میں شک میں مبتلا ہوا ہوں تیری ذات کے بارے میں میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں میں تجھے ایک مانتا ہوں طاقتور مانتا ہوں سب سے بڑا مانتا ہوں خالق کائنات تو ہی ہے اور پھر کل ہو اللہ ہو آہد جو پورا ہے اس کو دل و دماغ میں لاکر اللہ کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہیں ہونا یہی اصل ایمان ہے یہی اصل کیا ہے اور صحابہ نے یہی چکھا ہے یہ شک کرشن پرانین بزرگن منشی یہ مگر نائن منشی نہیں کی ہیں تم شنال کاندلیل ہے دیتو اتھیشت کتنی خدرناک بات ہے یہ تو بوس ونا کی تم بزرگن منسو بزرگوس گسان درزگا تم اس قرآن پرموت قرآن او سو چوتاگا پاروں گے مگر قرآن سے گل لگاؤ جب قرآن سے لگاؤ کی حد تک بھی آپ کو محبت ہو لگاؤ ہو گئے ہے قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھ یہ لگاؤ بھی آپ کو بچائے گا جہنم سے پھر جب آپ قرآن صحیح پڑھیں گے پھر کیا کہنا یل تو سمجھو قرآن پت کیا شبان تم پتہ کر عمل ہو شکرموت پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچا رہے ہیں پھر کیا کہنا پھر تو اور اخلاص اس میں ہے پھر تو اللہ کی رضا مندی حاصل ہے ہی پھر جنت تو آدمی پہنچے گا ہی جب اللہ کی رضا مندی ہوگی چھنا تو انہوں نے فرمایا کہ اس بزرگ باپ کو بڑا ترس آیا بیٹو پر ام تو برودوس انپڑ یم پرناوگ با یل کاشر شوانا برودوس انپڑ ام شاہ صاحب قرآن دراصل پرمت یم قرآن آش پرمت تمشی کاشر انپڑ جوانا یہ قضا بد قسمتی چھیک شاہ کاشرش نہیں نہیں لفظ کرائیں استعمال اگر کاشر نچو سو آش خوبصورت پانس یہ شوانا ہا ماشاءاللہ خوبصورت ہم سا شوانا چون نچو آش انگریز شو کیم سا چی تشبیح دیوان ات پر و الحمدللہ جن کو پینٹر بھی پہننا نہیں آتا جن کو چلنا نہیں آتا وہ تشبیح کشمیری قوم کس کے ساتھ دیتی ہے کتنا گورو فکر کرنا ہے جملو اسی کی وجہ سے پیشے ہے قوم یا گرن سا دیمو تشبیح پنس ایمان ویلیس بچس گرن سا دیمو تشبیح پنس ایمان واجن شے تو وہ تنزلی کی طرف جائے گی یا ترقی کی طرف جائے گی وہ قوم وہ تو تنزلی کی طرف جائے گی ایم توب میشو بچ یہ گش پارن کوران تی پائے دی مگر یہ گشتھیک تھاک تعلیم پارن ایم پارنو یہ وہت نیبر کتا ہے تا دی بینیاؤو کہتا ہے یہ آور واپس یہ بیوٹ ہفتہ سکھانس گھائی ایم بوش قرآن کریم پرامول قرآن اس دیوان نظرہ نیرنے بروہ منو دپن میں وہ چوچو قرآن پران آسان دوائی چگئی وہ ہووری تر ہووری قرآن پران چھوش تک خدای کن جائی یہ کیمشو بانا مویلس طرف فکری یہ شیح گمت مکلیامت مین مہنچ رائے گاں گمت اور یہ اس بنیامت آتیشت سوالشی کی مویلون میں حد فیصد یقین کی خدا اچھے مگر یہ چھتا ہے کہ تجھو گمراہ کو مجھت تینین میں نہیں گئی اس کو گھر سے نکال دیا اور نفرت ہوگی اس باب کو اس بیٹے سے مگر یہ گلتی کیم اس کرو اس پانا مویلی تو ایک باب کو سمجھنا ہے کہ کونسی ایسی تعلیم اور کونسا نظام مجھے اپنے بچوں کو دینا ہے کس نظام میں ڈالنا ہے کس نظام میں ان کو رکھنا ہے کس ماحول میں ان کو رکھنا ہے جس سے وہ حقیقی معنوں میں انسان رہیں اور حقیقت شوی کی تو تینشن حقیقی معنوں میں انسان انسان بنائیں جب تک کہ اس کے دل میں ایمان نہ آ جائے یہ شو اصول اِنَّ دِينَ اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ خدا اس نزدیک سے مذہب کیا سہی اسلام اے ماللہ کو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دنیا میں مذہب بہت ہیں مگر شو مذہب اکوئی یہ مسید نجات ہے کہ میں لے سوچو کیا اسلام اِنَّ دِينَ اِنْدَ اللَّهِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا اسلام ورے اگر طریق اپناو کہا نظام اپناو فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ سُئِنَ قَبُولْ كَرْنَا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور قیمتِ دو آسن اِنَّ جَهَنَّمِ اسْمَسِ کُن ساتھ شایش وَائِرَةِ قَائِمِ کَرَان پانش سو خوبصورت قوم باسان شریعت اشن اس پروسان کی ہیں مگر پچ پتا لگان کہ قوم او اس اصل مگر شریعت اس خلاف اسی اشش شریعت گلام شریعت یتکن اش پاکنائیں اشش تی تھے بٹ پاکن اور کوشور شیعسان کی شریعت سے پاکنائیں وہ پانستہات چھیکشا یل تبلیغ والی آئینہ کشیرمس یموکر محنت بچائیو پت منوک ہے ترن ٹائم انچہ نا آسان نماز پارین اک ٹائم شی سبوک تلوی آفتاب بے ایشو دوپہ رس شروع زہر برونکین ٹائم بے ایشو گروبی آفتاب اس کیا یمان داہن پندہ منٹرنش آسان نماز پارین یشو کوشور پورش آتاب بنا زوال یمو دوپر ین پیڑی یم تبلیغ والی ہے تنی پڑھاو زوال زوال کت سے جوڑک پناہ احتمت تلوی آفتاب بیجتی نماز گروبی آفتاب بیجتی نماز مکرو ٹائم بیجتی نماز سوال شی کی نماز پارین شی عبادت یم ساتھ اللہ تعالی نبی علیہ السلام شی فرماؤں کی نماز شی پننی جائے پارین عبادت اور جہاں منع کیا گیا ہے وہاں نپڑنا ہی حضور کی اتباع ہے وہاں نپڑنا ہی حضور کی کیا ہے کوشور شیع ایز دو کان روز تھاوان تم دو تھو ایزو روز نشتہ ہو نہیں وہاں اگر کہاں جاد پانش مخلص تم تھو ایز دو تی روز سوچا صحیح کرنا وہ غلط کرتا ہے اوقات مکروہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے نفرش مخلص نفرش اصل مگر اصل ہونے کے باوجود صحیح ہونے کے باوجود مخلص ہونے کے باوجود آپ کا میرا اوقات مکروہ میں نماز پڑھنا اللہ کو پسند اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے ہم شریعت کے مطابق چلیں گے شریعت کو اپنے ماتحط نہیں پنا سکتے ایمان ایمان والوں اور غیر ایمان والوں میں اللہ نے فرق کیا ایمان جس کے پاس سے وہ بچے گا انشاءاللہ اب یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان پر محنت کریں اللہ نے کہا ایمان بڑھے گا عامل السالحات آمال سالحہ پر آئیں گے آپ وَتَوَاسُو بِالْحَق حق پر خود بھی رہیں گے دوسروں کو بھی حق کی طرف بلائیں گے وَتَوَاسُو بِالْحَق صبر پر خود بھی رہیں گے دوسروں کو صبر کی طرف بلائیں گے بیاخ اصول تھی توی تو یاد یہ تو ایمان کی بات بتائی میں نے انسان کی گروہ کی بات بتائی میں نے انسانوں میں تین گروہ ہیں مسلمانوں میں مسلمان انماز تریو قسم اک لکش اخ قسم شیصو سوش دپاں کی مجھے پانن عبادت تھی درست کاریں پانن زندگی تیش موتدل بناوین شریعت اس مطابق موتدل مطلب ہو شریعت اس مطابق بناوین پانن نکتے نظر تیش ٹھیک کروین پانن فکر تیش ٹھیک کروین پانن سمجھتی گش ٹھیک آسین نگس بیداتی کرو نگس بشیرک کرو بگس توحید اس پر روزون رسالت گشت اس رسالت رسالت شدتی مرس سوچ دمان میں گشت رسالت تی فکری تارین آخرت تی فکری تارین سوچ پانس پر محنت کرن سوچ یہ بنان کہ پانس پر محنت کرنے شن کوئی فی کہ بوانن بیاکتی شریعت اس کو گو احگ گروئی ہے سوچ بنا کہ دعوت ضروری ہے دعوت کیا شو ضروری پانس پانس دعوت بگس دعوت ضروری ہے یہ اور اس بگس دعوت دن شی احتمشی رسول مسلمانی یوت کی پور عالم پور کیا شو پور عالم بیاک گروشی سوچ دپانا نشی پانے کارین محنت پانس پر نشی بگس دعوت دن نشی دن بگس کارنا نشی پانے محنت کارین نشی بگس دعوت دن یوس کری تمسز مخالفتی کارین تمسز کیا کارین تمسز مخالفتی کارین کز گروگی ترین گروشی توی تو بھو کیا شو احشی دپان احش کرو پانس پر محنت پانس وقت پرو نماز روزت آو زکاة دن ویز دمو زکاة حج کرنے ویز کرو حج پانس پر کرو محنت بیاک کرو کم دینش نہ کرو دعوت چھا نشا بلکل آت متلکشنی سوچینی زندگی قرآن کریم آیت جو شکنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے فائدے کے لئے تم برپا کی گئی ہو عمر بالمعروف کرتی ہو نہیں ان المنکر کرتی ہو اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے نفس کو بھی دعوت دینی ہے شیطان سے بھی دور رہنا ہے عبادت سے بھی خود کو جوڑنا ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی فکر کرنی ہے قطع نظر اس کے کہ مسلم یا غیر مسلم کون ہے دوسرے انسانوں پر بھی محنت کرنی ہے یہ اس آیت کا مصداق ہے یہ بہترین امت میں شامل ہے یہ بہترین امت اور اس کے برعکس جو گروہ اپنے اوپر محنت کرتا ہے دوسروں کو روک دیتا ہے ایمانی محنت سے مخالفت کرتا ہے تو وہ بدترین امت میں شامل ہے بدترین شریر قسم کے لوگ ہیں وہ اور تیسر قسم ہے وہ جو بیچاری حسن ظن میں مبتلا ہے اپنے متعلق ہے بشت پانین عبادت کنا بشت خود سنان کیہن کہاں پیرا نہ پیرا یہ بڑھ زبردست آئے بنا احمس متعلق شو مثال یہ ایسائی ہے جیسے سڑک کے کنار پتھر نہ اس کا نقصان ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے مجھے بتائے وہ انسان انسان کہلانے کے حق دار ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو فائدہ اور اللہ کے یہاں سب سے بہترین فائدہ کیا ہے کسی کو پانی پلانا کسی کو چائے پلانا کسی کو کھانا کھلانا بستر دینا آرام کے لئے مکان دینا نہیں یہ سب آرام دے فائدے کی چیزیں ہیں نہیں مگر اللہ کے نزدیک بہترین امت بننے کے لئے جو سب سے انچہ اور فائدہ کا کام ہے وہ ہے امر بالمعروف دوسروں کو بھی نیکی کی کیا کرو کوئی تاشی ایک کامہ کنا تلز بین تو وازش بوزانش بشتوں ویسے میں تک ہی نہیں واز کروں مگر وازش کوئی تاشی واز کھان اینون فلا اینون سوش زوردار تقریر کران سوی اینون پانی کیوں شکرائش یہ تین کڑے گریہ ہیں آپ کی میری اگر ہم خود پر محنت کرتے ہیں یہ تو جو اصل بڑیات اگر ہم خود پر محنت کرتے ہیں دوسروں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں گئر ایمان والے کے لئے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یا انون کتمس اوتمس متلک شیئی محنت تکران محنت تکران دعا بھی کران حتی الامکان چھ محنت کران جتنے ہم مکلف ہیں اتنی ہم کیا کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو بہترین امت میں شامل ہے اور اگر لانتان کیا ایمان کی محنت کرنے والوں کے متعلق نماز پرنے بھول چی نماز پرنے بیعک چی کتھا کرنے شیئیٹ وورگو یہ وہ سود کھوانا آزا وہ نماز پرنے کوش روشی ہوا نا اوہ خدا کے بندو شیئیٹ وورگ آوا کن کی ہیں اگر یہ ساٹھ سال تک خدا نہ خاصتہ گوڑشن سے وہ شمتی جب ہم نے دیکھا ہی نہیں تو الزام کیوں جب تک کسی چیز کے بارے میں کوئی سو فیصد آپ کو یقین نہ ہو تب تک اس مسئلے کے بارے میں کہنا جائز نہیں ہے اوہ شیئی سنفو کہا لکھا کی یوس کانتی چیز یت متلک حد فیصد آشنے یقین تحقیق آشنے یہ شاہ حرام کن حلال اشکون کوئی فتوہ دیت ٹھیک شاہ تو اوہ شیئی مگر بیکس انسانس خطر شیئی اش فوراں فرسل کرن ہے یوسنا جو رشوت رٹان یوسنا لڑائی کرن یوسنا باقی چیز کرن یہ شاہ آمد کوت پرنے نماز پرنے کوت ارے خدا کے بندو اگر فرض کریں یہ گناہ کرتا بھی تھا اب ساٹھ سال کے بعد یہ کسی اور جگہ تو نہیں گیا نہیں کتا ہو احمس متلک شی خوش دعا کرن یا اللہ اب جو اس نے گناہ کیے ہوں گے وہ معاف فرما اور اس کو اب اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما اس سے دین کا کام لے لے اشتر دبا اککہ تھا سوشدوئی میں دو مشہی دیوان کی دین کو سیکھنا پڑے گا دین کیا چیز اس لیے جو دوسری کٹیگری ہے لوگوں کی جو مخالفت بھی کرتے ہیں ایمان کے خلاب بولتے ہیں ایمان والوں کے خلاب بولتے ہیں دعوت کے خلاب بولتے ہیں دعوت والوں کے خلاب بولتے ہیں اور کلمے کی بلندی کے لئے کام کرنے والوں کے خلاب بولتے ہیں امام کے خلاب بولتے ہیں اچھے مقتجوں کے خلاب بولتے ہیں اچھے انسانوں کے خلاب بولتے ہیں جو فلاحی کام جو باقی کام گریبوں کی مدد کرنے والے نماز بھی پڑھتے ہیں گریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں دوسروں کو دعوت بھی دیتے ہیں مخالفت ان کی یہ بہتر امت میں ان کا شمار اور تریم کرنے گا یہ مشہور روز نہیں اشی انسان بنو کیا دیکھیں حدیث میں ہے خیر الناس سب سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الناس انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے من ينفع الناس ناس جو کسی بھی انسان کے کام آ جائے اب جب ہم اپنے ہی لئے کرتے ہیں کسی انسان کے کام نہیں آتی تو بہتر انسان کہاں سے بنے گا آلی دنیا میں ظالموں کی فرست ہے فرست دنیا سمس فرض کرو اس کرو شروع فرون پہ فرون تیو ساکھ جابر سیلیم اتھے ایک انشی دنیا سمس آسان اتھے انسان مگر تشو پتا قرآن کریم کے مجھے ظالم منا تشین توہیت ایش پتا کی وہ شروع تو یاد پیناوا یہ تو جو یاد اللہ تعالیٰ فرون جو پن نہیں جائے تم کیا کرتو شکرمد ہامان باگے چیز کارون اور ایتھت بادشاہ حکمرائی امو کیا شکر امو اور قیامتستان روز نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ فرما ایک اس موقع اسپیٹ کی میرے نزدیک سب سے سب سے ظالم انسان ظالم ترین انسان جس کی کسی حرکت سے دوسرا آدمی مسجد آنا چھوڑ دی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے گویا کہ محبت ایسی ہو ایمان والوں کی کہ ایک ایک شخص جو ہے کہیں بھی ہو وہ آپ کی طرف آئے نماز کی طرف آئے ایمان کی طرف آئے اچھا اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محبوب انسان کون ہے اگر کونس ونو بنا اسے فیرست دنیا اس میں کہتا ہے انسان سے ویر اصل گزرامت صحابہ کا نام تو آئے گا آئے گا آئے گا انبیاء تو ہیں ہی ولی تو ہیں ہی بزرگ تو ہیں ہی علماء صلحہ اور کارنامہ انجام دینے والے علمی فکری ملی لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بہتر اور محبوب میرا بندہ وہ ہے جو اپنی حرکت اور اپنی اداوں سے دوسرے انسان کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو ومن احسن قولم من من دعا الاللہ ومن احسن قولم من من دعا الاللہ کتنا اچھا ہے وہ انسان اس سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنی بات سے لوگوں کو کس کی طرف بلانے والا ہے ہر جگہ آپ کو یہ چیز مد نظر رکھنے گوئے کہ آپ کی میری ذمہ داری ہیں کچھ اکھ روزو پانا مسلمان مضبوط بے بنو دائی بے کیا بنو مسلمان اس چھ یہ تھی افسوس اس کہت کیشو مدوو بنا کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان چھے کسا مسلمان سی والسے کیا پر یل تمس پرنیشن آسان نماز کے سوچے بنا ہے بوچھو تو مسلمان سی کیا کرنے ہوگی اور پرنیشن یادیشن اوہی آو یہ نفر اوہیش علماء بنا کی اکش تبلیغ بیا گو تذکیر کیا اگو تبلیغ بیا گو یس مسلمان مسلمان اس خطرشنہ کسا گشت کرنے یہشن اصل تبلیغ کی اسی تذکیر یہ کیاش اسی اسی کتھا کی دکان اس مجھے مول بھیت نیچی توشی بیہوان کن جایشی نیچی تومت چیز ملیشن یادی یہشی کنا نیچس چیز کچھ تو توبت امیس ہشی ضرورت یہشی بنا ہے کہ ہوت اچھی امیسی پیما یاد امیس کشا شرارت کنی امیسو مشکور شکریہ چون چلو پیناو دی یاد آیتے چند آور پر انداحنو مسلمہ یہ مسلمان اسی بنا نماز پر ہوشی بنا بشدہ مسلمان مگر زہر نمازی تیار مگر چیز مشتی گمت زہر وقت چیز کھبر کہتا مجھ سے یاد پیناو گول کیا پر تو امیس مسلمان اس پیز دیں امیسو شکریہ آدھا کرن یہشی اور بنا بشدہ مسلمان سو شکریہ آمد دعوت دین تو مسلمان اسی حساس بنن تو مسلمان ایسا بننے کی سو آش پخت مسلمان اور یہ آش دائی تھی یہ کیا آش مدونی آپ کو دائی بننے اور ہر مسلمان دائی ہے دائی ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کمزوری کے باوجود یہ امام کا درجہ رکھتا ہے کمک درجہ ساوان کشیر مشتی امام لکن کڑا مشیر مشتی امام اس کڑا کرو اعتراف ہی توئی تھی یہ امام امام اسی لوک کڑا کیوں جی امس گئے گلتی ایکی جائوس آخ امام کڑا پندھان ویرین امامت کتر ویرین کرتی تو جب تا کت پڑاو کارنسو تاجبشی گسا یلی دینش مہنتی آس دینداری آس نیک دینش اہمیتی آس تیلشی یہ گسا تمشی پرنمز نماز سلام فینم پات پرن تم استغفراللہ کی ہیں استغفراللہ پرنمز ورے ایشی درامو جلدی مزی امس گھنے امس پر نمازی پرنمز امس پر نمازی پرنمز یاد پر موت امس سلام فیرمز استغفراللہ پرنمز ایتال کرسی پرنمز امس پرنمز امس پرنمز میں وہیں تو توہیزان پرس بوئی امس پرنمز امس پرنمز توہیزان فکر تیلیوانو توی آس اگر ستماع سے یہ حرکت یہ تکر مسکن جائے پتہ آئی سے نہیں کہ اجتماع کرو تیتے مسئلے سو سنو کمیٹی والے کو اچھی میٹنگ تو کارو پرس نا 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 اہم پرنا استغفر اللہ کے یہ سنو ہمون یہ میں جنون چیز جنون مسلوح اس میں وجہ اسی کہ اگر بجھ پورا نیران ہے کہ ایتھے کہ نار تھی لگے میں کس گلتی کر دوں گلتی چی پن نہیں جائے مگر چپرنا استغفر اللہ کے اس لئے نیر سے مشید مزی ارے خدا کے بندو حدیث سے موجود ہے حدیث سے موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ سے سم نے ایک موقع پر نماز پڑھائی اور استغفر اللہ کے بغیر ہی کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام صحابہ کو نصیت کرنے لگے کیا اشارہ دیا کہ کوئی اہم ترین مسئلہ آجائے امام کو کوئی اہم ترین مسئلہ آجائے مقتدی کو اور اس اہم ترین مسئلے کی وجہ سے سلام کے بعد ہی کوئی نکل گیا ہے اب اس کے پیشے نہ پڑھو وہ ایک اہم مسئلہ ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر دو گروہوں کو آپس میں صلح کرا رہے تھے اس کی وجہ سے آپ نماز میں تاخیر سے پہنچیں نماز کو تاخیر کر دی مسجد نبی میں صحابہ نماز شروع کر چکے تھے بعد میں حضور علیہ السلام پہنچے وجہ یہ تھی کہ آپ دو گروہ کو آپس میں کیا کرا رہے تھے اہم صلح کرانے کی وجہ سے نماز میں تاخیر کر دی اور کوئی شروع اصدقفلہ نہ پرنے موجود امام سسنا قیدت اصل میں یہ باتیں اس لئے کہہ رہا ہوں دین سمجھنے کی چیز ہے واز بوزن تیشی ٹھیک سورش پہنی جائی ٹھیک مگر اصد تیشی دین سمجھن اور اس کے بعد زندگی میں لانے کی ضرورت ہے اس کے بعد کس میں لانے کی ضرورت ہے بوس ونا کہ آپ اور ہم مل کر اپنی اپنی جگہ ہر کوئی امام کی حیثت رکھتا ہے امام اس کے لئے گلتی شکا ہے سیدے ساہو گو لجم فرض کرو واجب چھوٹاو یل واجب چھوٹاو تیل سے سیدے ساہو آسان جن فرض اسمجھنے اگر تھوڑا لیڈ گو تخیر گئی تیل سے آسان سیدے ساہو جن واجب اسمجھنے اگر تخیر گئی تیل سے آسان سیدے ساہو جن امترچیش امام اس چھوٹاو کہاں واجب گلتی کم کر سیدے ساہو جن ایک سی ایترچیش گلتی امی کرتا ہے امس گئی گلتی سیدے ساہو جن کیا آجیے امام اسمجھنے گلتی شمار کرنا ٹھیک اس مثال کو ذہن میں رکھیں دنیا میں تین بڑی قومیں ہیں یہود نصارات و مسلمان یہودیت ایک فکر ہے نصرانیت ایک فکر ہے سو فکر اگر توہی مز میں مزئی ہمارا بھی شماروسی میں ہو جائے گا ہمیں بھی پکڑ ہوگی لیکن ایک چیز شیعات تھا ان کی یم یہود نصارات شی مسلمانا پانون امام تسلیم کرنا تم شنو مسلمان جلدی بنا مگر تم انشی امی یہ ضرور احساس کہ یہ حضور کی امت ہے ان کی حیثت امام جیسی ہے ان کی حیثت کیا ہے اسی لیے جب مسلمانوں میں سے کوئی ایک ادنہ مسلمان بھی کوئی گلتی کرتا ہے تو وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں دیکھو محمد کا امتی گلتی کر رہا ہے توشو پان آسان شراب چھوان پانچ ڈرگ مبتلا ہر مسلمان کی حیثت اپنی جگہ امام کی ہے یل سو گلتی کری بیاق قوم گول ہے کی تیمو گلت فائد تو ہمیں تو امام کی حیثت سے رہنا ہے اور یہ کشیر مز امام سی پت آسان گلتی گشت کرو اور یہ تو جو ذہن اسم یہ امام اشنا گلتی گسا توشو پتہ تم ایک ذمہ دار تیش ایسی آسان ٹھیک شاہ ہمیں اس کے شیاط تھا ان کی اگر مقتدیوں کی نیت کمزور ہے مقتدیوں کی وضو میں کوئی خامی ہے مقتدیوں کی قرآن پڑھنے میں کوئی خامی ہے تو ان تمام کی اس خامیوں کی اثر امام پر پڑے گا اور وہ قرآن بھول جائے گا واجب چھوڑے گا یہ آپ کے میرے اثر غلط منفی چیز کا اثر کس پہ پڑتا ہے وہ کچھ امام سے غلطی کرنا ہوا امام سے مقتدی کرنا امام سے امام سے مگر امام بچورشن ذہن اس کا تھا نماز بہرہ یہ بیش میں ایک بات آئی تو یہ دو تین باتیں میں نارس کی ہے ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے اللہ کیا ایمان والے پسند ایمان والوں کی بڑی کیا ہے قدر و منزلت کتنی قدر و منزلت ایک اور بات ارز کرتا ہوں ایمان والے بڑھ حیثیت اور ایمان والوں میں جو پہلی صف میں ہوں گے جو ایمان کی محنت کرتے 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 ایمان کی لیول کو انہوں نے کافی آگے لیا ہوگا اللہ بہت ان سے محبت کرتے ہیں ایک موقع پر جب اہل کفر حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے بلکہ ابو جہلی کی ٹیم تھی اور کہنے لگی کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں کیا لانا چاہتے ہیں ایمان تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی ایمان لائے گا تو حضور کہاں سے مانا کرتے ہیں نبی علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ مگر انہوں نے ایک شرط لگا دی انہوں نے کہا یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کی حیثیت ہمارے نزدیک کوئی زیادہ کموش تم بھی صاحب سو لیکن حضور کے سامنے ان کی حیثیت تو بہت تھی اللہ کے سامنے ان کی حیثیت بہت تھی وہ مال نہیں رکھتے تھے تموش گریب مالدار تھی ایش تموش مال خرش کرمد تو نبی علیہ السلام حسیل تمومن نہنو نرید اند خلاف الاسلام ہم چاہتے ہی ایمان میں داخل ہو جائیں تو انہوں نے کہا شرط شرط یہ ہے اب نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے حضور نے ایسا کرنا چاہا تو اس وقت آیت نازل ہو گئی اس آیت میں اللہ تعالی نے سختی کے ساتھ منع فرمایا فرمائیں کہ یا رسول اللہ آپ ان ایمان والوں کو جو صبح شام میری یاد مجھے یاد کرتے ہیں ان کو اپنی سف سے باہر نہیں نکال سکتے اس پسمنظر میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مسجد مسجد کہا آو بیور گوڑ سوز گریب بیچور اجنبی نفرہ بے کی گاموں آو سجور کہتا تھے اور اسی وہاں تو ہے کہتو شکبی نیرو پات تراؤی میں جائے تراؤ میں جائے چھنا یہ 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 یہودیت اور نصرانیت ہو سکتی ہے کسی کو کہا نیرو پات تراؤ سے امیج جائے نیرو پات کوئی نہیں اللہ یہ کی کوئی ایسا شخص ہو جو واقعی صاحب علم ہو صاحب تقوی ہو وہ اپنی جگہ ہے لیکن عمومی طور اس کا حق نہیں ہے کہنے کا اور شک کریں یہ چیز گلتی کریں کیوں کیوں بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو سختی اللہ کے رسول علیہ السلام سے تو گلتی ہوئی نہیں سکتی اللہ کے رسول یہ جو حضور پر قرآن نازل ہوا حضور کو مخاطب کر کے آپ کو اور مجھے یہ بتانا ہے کہ تحقہ ترشوی حکم حضور علیہ السلام تو آپ پر قرآن نازل ہوا قرآن نازل آپ پر کیا گیا بات کس کو بتا رہے ہیں آپ کو اور مجھے ایمان والنش بارحال حیثیت اس لیے ایمان کی محنت کریں خصوصا جوان خصوصا پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں ایمان کے ساتھ لگے ہیں پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے مدد پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے مدد بیشت توہیت اسلام ایک ترجمان آپ اور ہم اسلام کے کیا ہے اچھا بیا کچھ بہت یاد تھاویں کشیر مجھے ونہ کی اخدیش موجود حدیث مجھے قیامت کے دن عالم کو اس کے علم کے مطالق پوچھا جائے گا علمس ای یہ لئے کتھ بینے میں توہیت توہیت کو کنگو ذہن کیم اس مطالق میں مطالق تیاش گمت امام اس مطالق علم اس مطالق آج نا یہ بھی غلط ہے یہ تکیاشو میں منو تحمس کتا شکیم سورہ فاتحہ شنی یاد کوئی نہیں سورہ فاتحہ یاد چاہر کلش سورہ فاتحہ یاد سو شاہر ساں پرنی کننے کن جائی ٹھیک شاہ اس لئے سورہ ملک آشیات سورہ یاسین آشیات سورہ رام قرآن جتنا آپ کو یاد ہے اتنے کہ آپ عالم ہیں آپ سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس لئے یہ جو غلط تعویلات ہیں اس سے بھی اپنی زندگی کو بچانے کی کیا ہے بلکہ اللہ کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے یا اللہ جتنا مجھے یاد ہے اس کی سمجھ مجھے نصیب فرما اور جتنا مجھے سمجھ ہے اس پر عمل کرنے کی کیا فرما اور بیعکس چیز پارنشی الگ چیز آسان سمجھنشی الگ چیز آسان تچوانا فقاحت فقیغو اوی یلی فقیت محدش پانوی امن تکابل گسان فقیح کا درجہ بڑا ہوتا ہے فقیح کا درجہ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تمسشی حدیث تھی آسان اور اس کو حدیث سے مسائل نکالنے کا استمباد کرنے کی سمجھ بھی اس کے پاس ہوتی ہے اس کے پاس کیا ہوتی ہے جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں ٹائم گو نا مکلاو مکلاو تو محدشین کے ایک جماعت تھی اچانک ایک عورت آگئی تم خاتون من مشو میت بنو کہنے خاتون اس میت مشو گسل دن مگر بشس عزر کس حال تسمس کتمشس حالتی عزرش نا خواتین ان آسان تو اچھے اللہ تعالی سن احسان تمن پیٹ آسان اچھے پن پن ان حکمت تیمی تو بہکہ امس گسل دی تچنو بھئی عام تو پر تمن دون تی احسان گسل دن واجن جا دکے آس تیشیسو یہ حالت تو امو محدثینو فرمو کہ نہیں نہیں آپ گسل نہیں دے سکتے تو یہ گئی واپس بچورس پریشان اچھے سمکھیاو اچھے فقی تیمون اس کیا دلیش تو من اتکنو ان امو مسلم میشو چی گسل دن فرمو امو فقی یو سمکھیاو امس امون نیر جسو گسل تا بغست تمن سیت پانے کربو کت بونیم تی تمن سیت پانے سیدھی گسل تو اس خاتون کو تو مل گیا فتوہ تیمجود گسل اور یہ یہاں آگے کہنے لگے کہ آپ نے کئی سے مسئلہ بتا دیا کہا کہ حدیث میں تو کہیں نہیں پھر اسی فقی نے کہا کہ ذرا وہ حدیث پڑھو جس میں حضرت آئیشہ کہتی ہیں کہ میں حالت حیز میں تھی اور حضور کے سر پہ کنگا کرتی تھی حضور نے فرمایا کہ کرو کنگا حالت حیز میں تو ہو مگر حیز کا خون ہاتھ میں تو نہیں لگا ہے نا آپ کنگا کر سکتی ہیں جب آئیشہ جیسی خاتون حضور کے سر مبارک پر حالت حیز میں عضور کی حالت میں کنگا کر سکتی ہیں تو عام عورت گسل کیوں نہیں دے سکتی حالت حیز میں انہوں نے کہا واقعی اب ہماری سمجھ میں آ گیا اس لئے سمجھنا ایک الگ چیز ہے سمجھنا ایک یہ تو اس مظفر نگر بہت بڑے ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا مولانا مظفر حسین رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے فقی تھے بہت بڑے عالم تھے تو وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں مغرب کی نماز آئی تو پتا چلا کہ سالوں سے اس مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے وریوہ چگمت اچھر نماز اپرمس کتکن شاہسان دعوت دن حکمت کیا گئی مسلحت کیا شاہسان کتکن پچ دعوت دن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب وہاں پہنچے تو کسی سے پوچھا ازان دونیت کچھ بانگ پڑا تو انہیں مشید دوں مشید چیتے کن گرد و گبار چڑھا صفائی نہیں کچھ نہیں تو مسلمان مگر یہ سون بادشاہ اس نے نماز پڑا اس کی پڑو نماز عامتوں پر ہوتا ہے اگر مسجد کے امامی کہیں گڑ بڑھے تو عام آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یہ لیش گانا تو اس کیا کرو حالانکہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تو بادشاہ کے پاس گئے مولانا مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ تو کہنے لگے نماز کہا کہ میں تین گناہ کرتا ہوں بوشن حکام آوے نماز پر رت کس گناہ ترے گناہ نمبر ایک شراب نمبر دو غلط عمل میں مبتلا ہوتا ہوں خواتین کے ساتھ اور نمبر تین اہم مسئلہ ہے میرے لئے بوشن حکام وضو کرت اچھے پیمار وضو کرن ہر نماز بوہک نے وضو کرت مولانا مظفر حسین صاحب نے کہا ات کار یم گناہ تا نماز تی پرت وضو وارے پر نماز پرشیر کیا کشیر مز اگر کہا مفتی فتوہ دی وضو وارے پر نماز سویٹی سانٹر جیل تو دب یہ کس نو دین اور حقیقت ہے بھی ایسا لیکن مجھے اصل میں آپ کو سمجھانا ہے کہ ایک ہے دین کا پڑھنا اور ایک ہے دین کا اور دین دائی بننا پڑے گا دعوت تو اس بادشاہ نے جب سنانا اتنا بڑا بزرگ یہ شوانا کسی سے شراب تھی سکر گلت عمل تھی سپر وضو وارے تھی نماز تیل کیا یہ آسان گئی دب ان اب تیار ہیں کہا ہمیں تیار ہو گیا مگر کل زہر سے آوں گا پگا زہر پیٹ بکار سری تیار تھی البادشاہ گو تو لک کچھ روزن یہ چھ آم بورڈ نفرا آسان تو جنابی والا جب وہاں پہنچے تو رات گزاری رات اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں باہر نہیں جاؤں گا اسی مسجد میں رہوں گا اب وہ مسجد میں رہے اور منشنا یہ ذہن اس میں مجھے امس ونمت کی وضو وارائی تھی پرس شراب چیچوں چیتے پارئی تھے ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے پوری رات اور ہاتھ اٹھایا پہلے دفعہ صبح تک ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کی یا اللہ میں نے یہ فتوہ نہیں دیا ہے کہ وضو کے بغیر شراب پی کر غلط عمل کر کے نماز پڑو بلکہ میں نے یہ جملہ کہہ کر اس کا ارادہ کروایا ہے اب یہ گناہ چھڑوانا تیرا کام ہے پوری رات دعا کرتے رہے پوری رات پوری رات اور پوری رات پھر فجر کے بعد پھر زہر کی نماز زہر کی نماز میں وہ عالم کھڑے ہو گئے عشاء آمو شراب چھت عشاء آمو جنہ والا وضو آ رہی جب دروازے پر پہنچے دہلیز پر قدم اندر رکھنے والا تھا تو پیشے ہٹ گیا اس بزرگ سے کہنے لگا واقعی مجھے نماز پڑھنی ہے ہم نماز پڑھنی ہے تو جب نماز ہی مجھے واقعی پڑھنی ہے تو میں وضو کر کے آتا ہوں شراب چھوڑ کے آتا ہوں غلط عمل سے توبہ کر کے آتا ہوں ہمیشہ کے لئے وہ ولی کا مقام اس نے پایا اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ ایک ہوتا ہے دین کا پڑھنا جو دین پڑھتے ہیں وہ دکانوں پر بحثے کرتے ہیں جو دین پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں کھام کھا ہی پریشانی اٹھاتے اپنی بھی دوسروں کو بھی جب نہیں سمجھتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں جب دین سمجھے گا پھر اگر علم کم بھی ہوگا تو پریشانی اس کی وجہ سے امت کو نہیں ہوتی امت اس سے مستفید ہوتی ہے اس سے امت فائدہ اٹھاتی ہے یہ اصل میں جوانوں کو سوچنا ہے جوان شاہد پڑھ کیا رہا کرن جوان دین کا ترجمان ہے اگر آپ نے میں نے دین کی غلط ترجمانی کی تو اللہ پکڑ کریں گے اللہ کیا کریں گے اللہ پکڑ کریں گے اگر بزرگہ ہندوستان آمد عرب بزرگ کیا بہت بڑے فقی تھے وہ تم کرنا عربی پویڈی تقریر تم کر عربی پویڈ تقریر پاتوست اگر سکارون اردوک ترجم دی مک امسوس عربی پویڈ زبردش جوش سوس دبا اپنا دل رکھ دیا تھا عربی میں اس نے عربی بول بول کر آپ کو یہ کرنا ہے مسلمانوں کو یہ کرنا چاہے یہ کرنا چاہے یہ کرنا چاہے ویم ساتھ امون میں نے تقریر کس کر ترجم دبک ہے یہ عالم کریں گے یہ وقت پاتوون ام اس جملے کا جو یہ ترجمہ کریں گے وہ مجھے بتانا یوسی ترجمہ نہیں کری جملے سوئیزوں میں اخیر میں جب کہا کہ ترجمہ نہیں کی لکھتے رہے وہ لکھتے رہے پاتوون امساتھ ہم ترجمہ نہیں کرتے مکلو یہ وہ تھوڑ بھئی واپس مائی کے پر اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک بات کہہ رہا ہوں عربی پوچھ بنتیم دپن کنتو ہارن وکینا مترجمی باریدہ میں تو اپنی تقریر میں بڑا گرم تھا یوسی تقریر تھی اور میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میرے مترجم ترجمہ کرنے والے نے میری تقریر ہی کو بگاڑ دیا میرے ترجمہ کرنے والے نے میری تقریر ہی کو کیا کیا مجھے ایک بات بتاؤ بزرگو جوانوں سے میں کہہ رہا ہوں اگر ایک عالم عربی میں تقریر کرتا ہے یا انگلیش میں تقریر کرتا ہے کوئی اور اس کا ترجمہ کرنے والا اس عالم کے تقریر کے مطابق ترجمہ نہیں کرتا وہ گصہ ہوتا ہے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اللہ کی دین کی اگر آپ اور ہم ترجمہ نہیں صحیح نہیں کریں گے تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوں گے اس کو ذرا سمجھنا ہے اور یہ صرف ہفتے کے ایک دن واضح سننے سے کچھ ہوگا اس پر محنت کرنی پڑی گی کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا ایمان کے ساتھ جننا پڑے گا ایمان کی تشریح دیکھنی پڑے گی مطالعہ کرنا پڑے گا کتابوں کا خود مطالعہ کریں خود لائیں کتابیں علماء سے پوچھ کے لائیں پھر عالم کے رہنمائی میں اس کو پڑیں سمجھنے کی کوشش کریں تو راستہ آشتہ 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 کھول دے گا اللہ تعالی اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کریں گے ارادہ سننگر میں ایک خاتون تھی سو اس نے مانا مانا کی یہ اکثر میں یہ بولتا رہتا ہوں سو اس نے دین کیا ہو ہو کیا ہو یہ کیا ہو پھر جب بار بار اس کو کہا گیا کہ نہیں دین کی طرف آنا چاہیے ذہین خاتون ہے کئی سال پہلے ایک عالم نے سنایا آخر میں وہ آگئی دین کی طرف کہا کہ بیٹو شاہی دین اسم اس کیا سمجھا وہ پھر نمازوں کی طرف آئی بچوں کی صحیح تربیت شوہر کی اطاعت والدین کی فرما برداری تو وہ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں وہ دن میں سب کچھ کام کرتی ہے اور چودہ ہزار مرتبہ درود بھی پڑتی ہے اور اس کی برکت سے اللہ کے رسول کی بھی ہوتی ہے تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے دین میں طاقت ہے ہے نا طاقت دین میں جتنی طاقت ہے کلمے میں جتنی طاقت ہے اتنی کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں طاقت میمینوں تو اس سیروں خود بوڑ گونا کس مگر کشنن اگر پرسو سیروں خود بوڑ گونا سوہنے خود کشی کرنے شو بوڑ گونا اور ہے بھی نا خود کشی کرنے خود بوڑ گونا شرکشی ارش تھی لیکن ایک آدمی نے خود کشی کر دی یہ کودہ بوڑ گونا اود بوڑ گونا شی کوشش شونا ایمیشن جناز تھی پارون کی ہیں چھنا بانا اگر کوشش خود کشی کر دی تمشہ جناز پارون کی نہیں ہیں کی ہیں ایت کرنی کی تمشہ پارون جناز کیا تمشہ پارون جناز مگر تچو تنبیحا علماء ونا کی پانی گھاندان ایک لوگ گسن جمع پانی پرنان جناز پانی کارن دفن جناز پرن ورائی کارن اسو دفن علماء انور شاہ کشبیر رحمت اللہ رحمت اللہ فرماوان کی خود کشی اتنا بڑا گونا اتنا بڑا گونا ہونے کے باوجود کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم سے وہ کلمہ اس خود کشی کرنے والے کو بھی جنت میں لائے گا کلمے میں اتنی طاقت ہے اگر وہ کیوں اس کو لائے گا جہنم سے اٹھا کر جنت میں چونکہ اس نے زبان سے کلمے کا انکار تبیشو خود کشی کروں مگر انکار کرن خدا اسکروں نے انکار لیکن گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا بڑی سخت ہے بڑی سخت ہے اللہ حفاظت فرمائے مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں کلمے کی طاقت کتنی ہے ایمان میں طاقت کتنی ہے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ ایمان والے کو فائدہ ہی فائدہ ہے ایمان والے متعلق سختی سانمانا خبردار بیش بساوکات ایش بنا بساوکات ہے یہ تھی ممکن ایشت کی یہ مسئس آسو ونہ کی ایشن مسلمان کیا پتا وہ اللہ کے ہم مسلمان ہوگا دیکھو ایمان کے لیول نیچے جاتے 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 فرض کریں ذرہ برابر ہو گئی کیا ہوگی ذرہ برابر ہو گئی پت کرو ذرستی تقسیم ایک ہزار حصے کی ایک ذرے کے کسی کے دل میں وہ ذرے کا ہزار و حصہ ذرہ شس کس حصہ ساس حصہ ممکن شکن آجی دل سوسو سوشم حصہ ایمانو ذرہ نہیں دکھتا ہے تو جہنم کا جب دورہ کریں گے جبرائیل علیہ السلام تو جہنم ہی کہیں گے امت محمدیہ میں سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے سفارش کریں وہ اللہ کے یہاں جائیں گے یا اللہ وہ تو کہتے جہنم سے نکالیں وہ حضور سے سفارش کروائیں اللہ کہیں گے یا وہ میرے رمی سے کہو کہ اپنے امتیوں کے متعلق سفارش کریں اپنی امتی کے متعلق مگر اس سفارش کو مانا اس حق قسمت ایمانو اللہ کے رسول کہیں گے یا اللہ یہ بھی میرا امتی یا اللہ یہ بھی میرا امتی یا اللہ یہ بھی میرا امتی ایک ایک جماعت ایک ایک جماعت نکلتی 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 جائے گی جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا جنہوں نے قرآن کا انکار کیا ہوگا جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا عمل نہیں کیا ہوگا جنہوں نے عمل کیا ہوگا دوسروں کو نہیں بتایا ہوگا یہ سب اسی میں آئیں گے مجرمین میں وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ یہ اسی میں آئیں گے ایک ایک جماعت نکلے گی اللہ تعالیٰ کہیں گے یا رسول اللہ اور بھی ہے آپ کا امتی وہ کہیں گے ہاں پھر نکالیں گے پھر پوچھیں گے اور بھی ہیں فرمائیں گے اللہ کے رسول ہاں یا اللہ اور بھی ہے میرے امتی وہ کہتے ہیں آسن گمت اللہ تعالیٰ کرین حفاظت اٹھا 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 کر کہاں لائیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے آخر میں یا رسول اللہ اور بھی کوئی امتی ہے آپ کا حضور فرمائیں گے نہیں میرے علم کے مطابق اب میرا کوئی امتی جہنم میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ کے علم کے مطابق آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں ہے مگر میرے علم کے مطابق آپ کے اور بھی امتی جہنم میں سوال ہے کہ جہاں نبی کا علم اختتام وہاں اللہ کے علم کا آگاز اللہ کو ان لوگوں کا پتا ہوگا جن کے بارے میں نبی کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ ان کے دل میں کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے ان کو اٹھا کر کہاں لائیں گے اور تو ہی تو بچہ حکم کفر دیو وہاں سارے میں پھر کہاں سے یہ گھو میں کفر لاتے ہیں اٹھا اٹھا کر اور وہ بھی آج کے دور میں کتنی ضرورت ہے اتحاد کی کتنی ضرورت ہے اتفاق کی ہے نا تو اشار باس ہیں اتفاق کی نہیں اور اتفاق اس وقت تک نہیں ہوگا اختلاف اس وقت تک ختم نہیں ہوگا فضول کی بحثیں اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ ایک آدمی دوسرے پر قربان نہ ہو جائے کیا مطلب اپنی جذبات کو وہ قابو میں نہ رکھے دوسرا سخت بولے ادھر سے نرم لہجے میں آپ گفتگو کرے تب تک ممکن نہیں ہوگا اور اپنے آپ کو فضولیات سے بچانا ہے کس سے فضولیات کیا گو فضولیات گو قرآن نے کہا ہے ایک موقع پر ایسے سوالات زندگی میں اپنے علماء سے پیغمبروں سے صحابہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے نہ کرے جب اس کے جوابات آ جائیں گے تو پریشان ہو جاؤ گے کیا ہو جاؤ گے یہاں پر سمجھانے کے لئے مثال کہتا ہوں واقعہ ہوا ہے ایک بہت بڑے عالم نے تقریر کی فضول سوال کا اچھوانا اس سے ایمان میں ایمان میں کمزوریاں آتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بڑوں اس کے شیر مزوانا گوڑایا کوکر کن ٹھول چھنا آج شنوانا ممکنش مناماز لگن کم گو ایمو کیا ہو سوائدہ کام فائدہ وہ بجو بڑوں کیا ہو سو بڑوں بجو بیاک سوال کہ تقریر کرنے پا ایمسا دیمو واخر داوانا کور سات اٹھ گھنٹے گو تقریر تیموش ایلی میں تی تھی تیموش زبردست بیان کرا ماشاءاللہ پچیسو داوانا افرادوانا حضرت مشو سوال اک تیموش کرسے سوال اٹھ گھنٹن بوز ایم تقریر ایمس کو سوال آرو دو اٹھ گھنٹن مزو جنت کیا گو جہنم کیا گو جنتوک فلسفی جہنمک فلسفی آسمانی فلسفی سب کوش بتا دیا تو دوو یہ شو بنا یہ سوال کرنے والا مشن پتا یہ کسو سوال کرنے والا مگر مشن پنی جائے باسا بشن پانا سوچا ایک ایسے کوش روی آسونی سوال کرنے والا سوال ہے شید تو تھی تو تیرے وہ نہیں فکر سوال کیا ہو یہ شید میں سوال کرنے کی یہ من فکر سوال ہے دو من سوال شید حضرت یہ کی تو انہوں جنتو سمشی شراب تھی جنتو سمشی دوت تھی جنتو سمشی میو تھی جنتو سمشی ہر کان چیز تموک تھی آشا چند تھی تموک تھی اچھا تموک کچھ مجاد مشن پتا یہ کن مزن باساں کوش روی کیسے آسونی عالم بارہ عالم ہوتے ہیں تم انتور فکر ایم اس پجھنے کی سوال کرن جواب تھی دینے کی یہ وہ نہیں ہے جنو علمی تھی لی تموک فرموس ہاں جنتو تمبا کو پی سکتے ہیں مگر آگ لانے کے لئے جہنم میں جانا پڑے گا کہاں جانا پڑے گا گس کا جہنم سمش تمونا نا 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 میں پجھنے اس سوال تھی کرن وہ قرآن نے بہت پہلے کہا تھا جب اس کے جوابات وضاحت ہوگی تو تم پریشان ہو جاؤ گے اور کوش رشنو ان امز نیارا ان نیبر سوالاتن پر سوالات خضول گفتگو خضول بحثیں خضول سوالات اس لئے اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے اپنے آمال کو اگر بچانا ہے تیلشن خضول سوالات و مستش انسان اس کیا نیارون وہ باتیں کریں زندگی میں وہ عامل زندگی میں لائیں جس سے ایمان میں بڑوتری ہو جس سے ایمان بچے اور سب سے بہترین عمل آپ کا میرا یہ ہوگا ایک تو ہم دوسرے کے لئے مفید بنیں اور دوسرے کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں تکلیف سمس کروں میں بیاخ مبتلا تک اگر آپ کو کسی موقع پر لگے میں یہ عمل کر رہا ہوں اور یہ عمل مستحب ہے یہ کیا شو؟ بلکہ سنت ہے کیا ہے؟ اور اس وقت اگر آپ کو یہ لگے کہ میرا یہ سنت والا عمل میرے کرنے کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف دے ہوگا اس وقت اس عمل کو بھی ترک کر دو دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی اجازت میں موینو حجرِ اس ودس بوسے دنیا شونا سنت وہ کہاں کہتے ہیں کہ بوسا دینا آج کی دنیا آج کی تاریخ میں جائز نہیں ہے بخاری شریف میں حدیث ہے بوسا سنت ہے نا مگر جب بوسا دینے آپ جائیں گے دس لوگوں کو دھکا دینا ہے جب آپ دھکا دیں گے عورتوں کو دھکا لگے گا مردوں کو دھکا لگے گا تکلیف پہنچے گی نہیں اور جس نے کسی انسان کے دل کو تکلیف میں ممتلا کیا گویا کہ اس نے بیت اللہ کو منحدم کر دیا تو بیت اللہ کو منحدم کر کے آپ حجر اصفت کا بوسا دینے جاتے ہیں آوے اس ودیوانا شریعت کو سمجھنا ہے شریعت کو پڑھنا نہیں ہے پڑھ کر ایس طرح پڑھیں اور شریعت کو اس طرح آپ اپنی زندگی میں لائیں کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ کونسی بات کب کرنی ہے کونسی بات کب نہیں کرنی ہے کونسا عمل کب کرنا ہے کونسا نہیں کرنا ہے کہاں پر خاموش رہنا ہے کہاں پر گفتگو کرنی ہے کہاں پر مذاکرات کرنے ہیں کہاں پر نہیں کرنے ہیں کب نماز پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی ہے یہ سب پتہ ہونا چاہیے مسلمان کو اس لیے اس کرونسو عمل تھی کے سو جوئی جتی آشی لیکن اس کو دوسری سے کیا ہوگا لیکن ہم ان عامال کو بھی اپنے زندگی میں لائیں جو کرنے کے ہیں اور دوسروں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں مگر وہ کرنے کے ہیں اور ممکن ہے وہ عامال قیامت میں فرض نہ ہونے کے باوجود واجب نہ ہونے کے باوجود سنت نہ ہونے کے باوجود وہی عمل ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے بن سکتا نہیں بن سکتا بوسوس مدینہ مناورہ میں ایک عالم کے درس میں تھا میں یہ آؤ خیال کہتا ہے میں آؤ خیال کہ علمش منہ ہے علمش بہنسیت کیا شکسا صحبت علماء سے کیا ہوتا ہے وائرہ انشانی فکری طرح ہوئی نہیں میں آؤ خیال کہ یومنتی معاشی ہوئی مدینہ میں پڑھانے والا عالم یوں ہی میں نے یہ سوچا اس نے ٹاپک میں ہی چھیڑا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحبت علماء سے کچھ نہیں ہوتا میں سمجھ گیا کہ آدمی پہنچا ہوا ہے فرمایا کہ کل ہی کی بات ہے کہ میرا ساتھی میرا درس سن رہا تھا اس کا ساتھی باہر تھا اس کے پاس اس کی چابی تھی گاڑی کی وہ چابی لینے آیا چابی لے لی اور گیا اور اس نے گاڑی سٹارٹ کی اس کے بعد چلا ایکسڈن ہو گیا مر گیا اس کے خواب میں آیا تو اس نے کہا میری مغفرت ہو گئی الحمدللہ اس نے کہا کیوں کہا کہ وہ جو میں کل چابی لینے آیا تھا اس دوران جو اس عالم کی زیارت ہو گئی اللہ نے اسی وجہ سے مغفرت فرمائی یہاں تو دیدار یہاں تو دیکھنے سے مغفرت ہوتی ہے اور کسی عالم کی صحبت رہنے سے مغفرت نہیں ہوگی علم دین نہیں آئے گا علم کی تفہیم نہیں ہوگی یہ کئی سے اعتراضات ہیں اور یہ کئی سے کیا کہتے ہیں فکریں ہیں اور یہ کئی سے سوچے ہیں جوانوں میں جس کی وجہ سے انسان دور ہوتا ہے دین سے علماء سے عائماء سے مسجدوں سے اس لئے بہت ضرورت ہے بزرگو مسلمان ہونا کافی نہیں اور مسلمان ہونا آسان بھی نہیں ہے جو بھی ایمان والا ہے اس کو آزمائش آئیں گی اصول دو جو یاد نمبر ایک ایمان والا اگر وہ ہے تو آزمائش کا آنا بھی تائی ہے اگر آزمائش آگئی اور پھر وہ ثابت قدم رہا آزمائش میں کیا رہا تو اللہ کی مدد آئے گی آزمائش آگئی اور ثابت قدم نہیں رہا مدد آنا مشکل ہے اس لئے جو دعا مانگون ثابت قدم اور اللہ کے قریب جانا ہے اللہ کے کیا کرنا ہے صدقات کرنے ہیں اللہ سے دعائیں کرنے آنے والا مہینہ رمضان مبارک شابان کی مہینے میں چل رہے ہیں شب برات بھی نکل گئی آنے والی شب قدر اب رمضان کے مہینے اس میں نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے کتنی تیاریاں کرتے تھے کتنی محنت کرتے تھے اس کو پڑھنا ہے سیرت کو پڑھنا ہے پانتی پیرو بوزنی اچھنکیفی کی آپ پڑھیں خود اور اس کو کسی عالم سے سمجھیں نبی علیہ السلام کیسے تیاری کرتے تھے پھر رمضان مبارک آپ کا کیسہ ہوتا تھا پھر شب قدر آپ کی کیسی ہوتی تھی تراویہ آپ کی کیسی ہوتی تھی ارادہ کریں قرآن سنیں گے ہم کیا سنیں گے قرآن بوزو تراویہ پڑھو اصل پویٹ جتنا زیادہ نوافل پڑھیں تراویہ پڑھیں اتنا ہمیں فائدہ ہے اتنا ہمیں کیا ہے جو فائدہ کیجئے اس کو زندگی میں لائیں لباس ہمارا اچھا ہو نمازیں پڑھیں سرو پر ٹوپی رکھ کر سکنٹائٹ کو زندگی سے نکال دیں اچھا لباس پہن کر جوان نماز پڑھیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا کیا ہوگا بسہ اوقات نماز ہوتی ہے کپڑا جیسا بھی ہو مگر نماز کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو فائدہ ہونا چاہیے جو فائدہ نماز تو ہو جاتی کسی بھی طرح نماز اگر ہم کہیں بھی پڑھ لیں نماز تو ہو گئی نا لیکن ایک نماز مسجد میں ہو رہی ہے ایک نماز کھیت پہ ہو رہی ہے فرق شاکر کی ہے فرق ہے ایک نماز سکنٹائٹ میں ایک پڑھ رہا ہے دوسرا کمیز پجام میں پڑھ رہا ہے فرق تو ہے نا اس کی بھی نماز ہو گئی لیکن فرق کے ساتھ ہو گئی کسی کی نماز کی طاقت زیادہ ہو گئی کسی کی کم ہو گئی ان تمام چیزوں پر گوھر و فکر کرنے کی کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے امک محتاج چن امجیش ووجب اور ایش فرض اور ایش مستحب نہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی مغفرت مستحب عمل کی وجہ سے بھی کریں گے امام شافر رحمت اللہ ایک دو کنوزونی پکان سوشہ اس صبوئی اوراد فتیہ اسم پران اللہم صلی علی محمد کلما زکرہ الزاکرون تو انہوں نے جب آگے پیشے دیکھا یا پورتیشن کا نفر یا پورتیشن کوئی نفر امام شافی نے کہا میں ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس وقت حضور کو درود تحفتن بیجتا ہوں تمہوں پر یوہی درود تھیم ساتھ اللہم صلی علی محمد جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ مجھے اسی درود کی برکت سے مغفرت ہو گئی واجبات تو نہیں پوچھے اگر یہ خواب سچ مانے خواب پر حکم تو لگتا نہیں لیکن سچ مانے خواب تو بشارتیں ہوتی ہیں خواب کے ایک خواب کا اعتبار ہوتا ہے وہ بھی ایسے بزرگ کوئی بڑا بزرگ دیکھے مجھے بتا ہے واجب تو نہیں پوچھا فرض تو نہیں پوچھا کرنا ہے اسی لئے اسی لئے علماء کہتے ہیں ہر عمل کرو جو دین میں ہے چاہے وہ مستحب ہے چاہے وہ عداب میں ہے چاہے وہ سنت ہے واجب فرض تو کرنا ہی کرنا ہے عام صدقات بھی کرو جو لازم نہیں ہیں آپ پر صرف زکاة پر آپ اکتفا نہ کرو بلکہ عام صدقات بھی کرو گریبوں تک پہنچاؤ اور ایک دوسرے کی مدد پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آئے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ بھی ارادہ کریں گے بجھ کر ارادہ یہ سب تقریر پہلے میرے لئے ہے پھر آپ کے لئے ہیں ہم سب مل کر جو ہیں اس پر سوچیں اس گفتگو کو سوچیں معاشرے کو بحال کریں بہتر بنائیں انتشار سے خود کو بھی بچائیں دوسروں کو بھی بچائیں دین کے بارے میں غلط تعویل ہی نہ کریں دین اس متعلق میں غلط تعویل غلط تعویل نہ کریں کسی ماہر عالم کے ساتھ رجوع میں رہیں ان کے ساتھ رہیں رابطے میں وہاں جا نہیں پاتے ہیں تو فون سے رابطے میں رہیں اور خود پڑھنے کی کوشش کریں بڑے بڑے علماء کا پڑھیں امام غزالی رحمہ اللہ کو پڑھیں امام راضی رحمہ اللہ کو پڑھیں اور سیرت پر لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں آیس میں علماء نورشہ کشمیر کو پڑھیں مولا قاسب نانوتی کو پڑھیں مولا عشب علی تھانی صاحب کو پڑھیں بڑے بڑے علماء جو بزرگ گزرے ہیں اس طرح شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کو پڑھیں کشمیر میں شایع حمدہ رحمہ اللہ کو پڑھیں عبدالرحمان بلبر رحمہ اللہ کو پڑھیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے محنتیں کتنی کی ہیں اور یہ کس شریعت کو سمجھتے تھے جب ہم بزرگوں سے لے لے کر شریعت کو سمجھیں گے اللہ کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ کرو عمل سبحان ربکہ رب العزت عمی سفون و سلامنا المرشلی